ہلو دوستو کیسے آپ سبھی سواگت آپ کا نئے ویلوگ میں اور آج ہم ویلوگ بنانے جارے ہیں اوزار کے اوپر ہم اپنی کھیتی کے لیے جو فصل بھینڈی میر چوٹ اس سیزنل گرمی کے سیزن کی جو فصلے لگائی ہیں اس کے لیے ہمارے پاس پریاب اوزار نہیں ہے تو اوزار بنوانے ہم آزار مارکٹ میں اور لوہار کے پاس آپ کو پورا پروسس دکھاتے ہیں اوزار بنانے کا اور کس کس طرح سے کتنی محنت سے وہ لوگ اوزار پیار کرتے ہیں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ ساری چیزیں دکھاتے ہیں بنے رہیے ہمارے ساتھ اور ویڈیو کو لائک سیر اینڈ سسکرائب کرنا میں بھولیں موسیقی 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 سبح سبح جیسے ہم ان کے پاس پہنچے کام پہنچتے انہوں نے شروع کر دیا لیکن جس پیسے کے بعد ہم نے ان سے کری ہے پیسے لیتے ہی انہوں نے شروع میں سب سے پہلے دودھ اور چائے چینی میں گئی انہوں نے کہا کہ اس کے بنا ہم کام شروع نہیں کر سکتے تو سب سے پہلے پیسے دیتے ہیں انہوں نے چائے پی بھوڑے صبح سے بھوکے ہیں کہ چائے اور بسکٹ وغیرہ مطلب کچھ بھی بریفراش کچھ بھی نہیں کیا کھایا پی انہوں نے اور انتظار کر رہے ہیں کسی گراہک کے آنے کا تو دیکھئے ان کی محنت کا لیول اور پھر ان کی جو چل رہی ہے پونجی اس کا حساب دیکھئے آپ کہ کتنی محنت کر کے بھی پورا دن اتنا سٹرگل بھرا کام کر کے بھی یہ پورے دن میں روزی روٹی تک کا جگار بھی اپنا نہیں کر پاتے ہیں تو پیسے دیئے تو بیسے ہی چھوٹی اپنے لیے کچھ چیز لے کے آئی اور پھرے پروار میں بھی ناستہ کر لیا ہے اور خوشی ہے کام ناستہ کرنے کے بعد انہوں نے کام شروع کر دیا ہے پھر سے جیسے یہ بلوور چلتا ہے یہ لوہے کو کرتا ہے گرم کوئلے پر رکھے لوہے گرم ہو رہے ہیں تو گرم لوہے پہ وہاں چوٹ مارکے اس کو آکار دیا جا رہا ہے گاہیں بھی رکھیں انہوں نے ایک پالتو اب اس کو پائنے لگا دیا جا رہا ہے یہ بنگی سیپ ایک کو ڈال کی اور ابھی ہم پہنچے ہیں کارکو ہنٹا کھاتے کے پاس انہوں نے انہوں نے اس کو پروک کر دنگے میں تک تک دی سیپ کو اور ابھی اس کو سکرو ٹائٹ کریں گے مارک کر رہا ہے اور یہ کیا ڈریل دوسرے میں بھی ڈریل کیا ہے ایک چھوٹے سائز کا بنوائیا ایک بڑے سائز کا تاکہ کھڑا رہ کے مطلب زیادہ جھکنا نہ پڑے اب اس کی دھار لگا رہا ہے بلکل تیکھا کر دے گا کس طرح چھپی بیروزگاری بھارت میں کام کر رہے ہیں اس کا ایک سفلتم ادھارناز کی ویڈیو میں آپ کو میلا ہوگا کہ ایک کام میں پریوار کے پانچ سات سدشے سامل ہے چھوٹے بچے کی پڑھائی بھی وہ نہیں کروا پا رہے ہیں ہم نے اس سے پڑھائی کی بھی بات کری ہے لیکن ان کا کہنا ہے کہ بچے سکول سے بھاگ آتے ہیں کیونکہ اب پڑھائی سے زیادہ ان کو اس کام میں روچی ہے بہت انہوں نے کوشش کریے بولتے ہیں بچے رکھتے ہی نہیں ہیں کسی سے لڑائی کر لیتے ہیں وہاں کے ساتھ ہی ان کا تالمیل بچوں کا نہیں بن پاتا اور بچے سکول سے بھاگ کے آ جاتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہمارے یہ کسی کو دال بھی چھوٹا تیار ہو گیا ہے سکرو لگا کے اس کو ٹائٹ کیا جارہ اچھے سے ان کو بس فائنل روپ دیا جا رہا ہے کافی گرمی ہے آج فائنلی ہمارے اوزار بن کے تیار ہے بلکل دیکھئے نیکسٹ و لوگ آئے گا جلدی بنے رہی ہے ہمارے ساتھ تھینکیو دوستہ